کہ ہمارے سامنے ایک تو قرآن کریم کی سورہ اللہ حضاب کی اکتالیسویں آیت جسے آیت خاتم النبیین کے نام سے بھی محصوم کیا جاتا ہے ایک ہمارے سامنے وہ ہے پھر ہمارے سامنے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت علیہ کو مخاطب کر کے حضرت موسیٰ اور حرون کی نسبت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا نبی عبادی کہ میرے بعد مگر کوئی نبی نہیں ہے اس آیت اور اس حدیث کی جو تفسیر اور جو تشریح غیر از جماعت علماء کی طرف سے کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیاد ہے اس پروپیگنڈا کی اور اس نفرت کی جو جماعت احمدیہ کے خلاف محصوم لوگوں اور محصوم ساتھ احمد الناس کے ذہن میں اور دل میں پائی جاتی ہے تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ ہمیں اس آیت کی اس حدیث کی مختصرن اگر ہمیں اس کی بتائیں کہ دراصل یہ آیت اور یہ حدیث ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے اور ہم اس سے کیا استنبات کرتے ہیں باقی اللہ آسف صاحب سے پہلے میں اس تفصیل میں جانے سے پہلے اس آیت کی تفصیل بھی اور حدیث کی بھی انشاءاللہ میں تفصیل ارز کروں گا لیکن یہ بات میں اچھی طرح کھول دینا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ یہ محص پروپیگنڈا ہے امرے واقع یہ ہے کہ امت مسلمہ آغاز سے لے کر آج تک خاتم نبیجین کے آیت کے باوجود لا نبی عبادی کی تمام حدیث کے باوجود ایک خاتم اسلام نبی اللہ کی آمد کی قائل ہے اور تمام امت ایک نبی اللہ کے آنے کو مانتی چلی آ رہی ہے اور آیت کے باوجود اور حدیث کے باوجود اس لیے یہ محص پروپیگنڈا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس محص وجود کو بھیج دیا اور انہوں نے آکر دعویٰ کر دیا تو اس پاک وجود سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت سے ایک نجاز فیدہ اٹھاتے ہوئے کہ نوزباللہ مزالک آپ کی نبوت پر ڈاکر پڑ گیا اور کوئی سیدھ میں نبوت چھین لی نوزباللہ مزالک اور اما تو نہ اس بات کو سوچتے نہیں ہے کہ نبوت کا انام نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ اس پر کوئی ڈاکر ڈال سکتا ہے تو میں عرض یہ کہا رہا تھا کہ دراصل ختم نبوت میں ان معنوں میں ہمارا اور باقی مسلمان بھائیوں کا قطن کوئی فرق نہیں ہے سو فیصہ دیکھ کے قیدہ ہے ہم بھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیجین مانتے ہیں تمام مسلمان بھی باقی فرقوں کے بھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیجین مانتے ہیں لا نبی عبادی کی حدیث کے ہم بھی وہی تجمع کرتے ہیں وہی کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک خدم اسلام نبی کے آنے کے وہ بھی قائل ہیں ایک خدم اسلام نبی کے آنے کے ہم بھی قائل ہیں اس لئے ایک تو یہ بنیادی بات ہے کہ جو بھی معنی وہ کرتے ہیں اس کے باوجود ایک نبی کی آمد کے وہ بھی قائل ہیں اب میں اس آیت کا مقصر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں اور کیا وہ معنی بن بھی سکتے ہیں کہ نہیں جس کی طرح وہ لے کر ہمیں جاتے ہیں یہ آیت جو سورہ احضاب کی اکتالیس نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ ہے اب یہاں سوچنے والی بات ہے قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑی گیری حکمت کی باتیں کی ہیں پہلے ایک بات کی نفی کی ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن عربی زبان میں ولیکن کہتے ہیں استدراک کے لیے آتا ہے یعنی پہلی بات سے ایک الجن پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو نفی کی ہے اس کا کیا مطلب ہے ولیکن کا لفظ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے جو کفار کہتے تھے کہ نوزبلا یہ ابتر ہیں اس بات کی نفی کرنے کے لیے آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول کہہ کر بتایا کہ تمام مومنوں کے باپ ہیں تمام مومن رسول کے اولاد میں آتے ہیں روحانی طور پر رسول کی اولاد ہوتی ہیں بلکہ اس بات کو پھر اور آگے بڑھایا فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ ہے و خاتم نبیین کہ نہ صرف رسول اللہ ہیں یعنی مومنوں کے باپ ہیں اور تمام مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں بلکہ فرمایا کہ تمام نبیوں سے بھی افضل ہیں اور ان معنیوں میں تمام نبیوں کے بھی باپ ہیں تو خاتم کا یہاں لفظ یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں میں ختم کرنے کے معنوں میں ہے ہی نہیں اول تو یہ لفظ اردو کا یہ پنجابی کا نہیں ہے یہ بھی ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ ختم آم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ختم کرنے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں خیت امیم کا جو مادہ ہے اس کے معنی الختم النقشو عربی کی لغات میں یہ لکھا ہے کہ ختم کے بنیادی معنی نقش کے تو خاتم نبیین کے معنی ہیں وہ وجود جس میں تمام انبیاء کے نقوش ہیں تمام انبیاء کی خوبیاں ہیں تمام انبیاء کے اصاف اس میں پا جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ ہے عربی قائدے کے لحاظ سے جب یہ لفظ خاتم جمع کی طرف مضاف ہو تو ہمیشہ وہ اپنے اس زمرے میں سے سب سے اہلہ ترین اور افضل ترین کے لئے استعمال ہوتا ہے چنانچہ یہ عام معنی عربی زبان میں خاتم شوراہ کہتے ہیں جو شوراہ میں سے بہترین ہو خاتم الاتباہ کہتے ہیں جو اتباہ میں سے بہترین ہو خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور اے لی تو خاتم الالیاء ہے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ انتا خاتم المہاجرین کہ اے چچا آپ خاتم المہاجرین ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کو استعمال کر کے یہ بتایا کہ یہاں خاتم کے معنی ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد افضل ہیں اللہ ترین ہیں تو خاتم نبیین سے یہ مراد ہے وہ وجود جو تمام انبیاء میں سے اللہ ترین ہے اور افصل ترین ہے تو یہ خاتم کے معنی ہیں دوسری رہی ہے بات کے حدیث کا جو کہتے ہیں کہ لا نبی عبادی اس کو بہت پیش کرتے ہیں کہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی عبادی اس کا آج میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسس ناظرین تک یہ بات پنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کس موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اول موقع ایک وہ ہے اول سے مراد ہے ترطیب نہیں لیکن میں ہر موقع کے بتا دیتا ہوں ایک وہ موقع ہے جس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزو طبوق پر تشریف لے گئے آپ نے حضرت علی کو مدینہ کا امیر مقرب فرمایا حضرت علی کو جو جہاد کا شوق تھا انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ مجھے مدینہ میں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں کے پاس اور باقی سارے لوگ جہاد کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام بھی کچھ کام نہیں ہے فرمایا کہ آپ میرے بعد اسی طرح ہوں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد حرون تھے لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت فوراً اس بات کو بھاپ گئی کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری بعد آپ اسی طرح ہوں گے جس طرح موسیٰ کے بعد حرون تھے تو حرون تو نبی تھے اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضرت علی کا وہ نبوت کا مقام ہوگا اسی آپ نے فرمایا لا نبی عبادی اب یہ موقع بتا رہا ہے کہ یہ خاص موقع کی بات ہو رہی ہے کہ میرے بعد آپ میری کام کامی میں نبی نہیں ہوں گے ایک موقع یہ ہے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں خدا تعالیٰ کی یہ سنت تھی کہ جب ایک نبی ہلاک ہوتا تھا فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا تسوسوم الانبیاء انبیاء ان کی قیادت کرتے تھے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں بلکہ خلافت جاری ہوگی خلفاء ہوں گے اور کسر سے ہوں گے ایک یہ موقع ہے ایک موقع یہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مطلعہ فرمایا یہ حدیث بھی بڑی پیش کرتے ہیں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے اس کی وضاحت بھی خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات سے اور قرآن شریف سے ملتی ہے کہ یہاں بعد کے دو معنی ہیں اور خود حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے مثلا ایک جگہ فرمایا اے عمر اگر میں مبوسنا ہوتا تو تُو نبی بن کر آتا تو بعد ہی کہ یہ مطلب ہے کہ میرے علاوہ اگر کسی کو خدا نبی بناتا تو عمر میں یہ صلاحیت اور قوالیٹی ہے کہ وہ نبی ہوتے تو میرے علاوہ اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو فرمایا کہ عمر ہو سکتے تھے ایک موقع وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس حدیث کو بھی بڑا پیش کرتے ہیں ایک محل کی مثال دی ہے فرمایا کہ میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایک محل کی ہے ایک امارت کی ہے وہ مکمل تھی آخر پر ایک اینٹ رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اینٹ لگا دی میرے ذریعے سے اور اس محل کو مکمل کر دیا لوگ اب اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں اس سے مراد شریعت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود سے شریعت مکمل ہو گئی ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کبھی کسی ایک موقع پر کبھی کسی احمدی کی طرف سے ہمارے لٹریچر میں ایک لفظ بھی یہ نہیں دکھا سکتا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی شریعت کو کامل نہ سمجھو یا نعوذ باللہ آپ کے بعد کسی ایسے نبی کے آنے کا ہم کہہ رہے ہوں جو آپ کی شریعت کو منصوب کرے گا تو اس حدیث سے مراد یہ تھی کہ اب وہ شریعت والی نبوت مکمل ہو گئی ہے اب اس میں کوئی گنجاش نہیں ہمیشہ تک قیامت تک یہی شریعت چلے گی ایک اور موقع ہے جو آخری میں لا نبی آبادی کی حدیث کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ موقع ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معنوں میں بیان فرمایا ہے کہ لا نبی آبادی کہ میرے بعد اس شان کا یعنی میرے مقام اور مرتبے کا یا صحب شریعت نبی نہیں ہوگا اور یہ بھی خود احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے استعمال میں موجود ہے بصلا آپ نے فرمایا کہ اگر حلق قیسر ہو فلا قیسر آبادہ ہو کہ جب قیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیسر نہیں ہوگا کیجئے حلق قیسر آبادہ ہو جب قیسر آبادہ ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر آبادہ ہو اللہ کے اس لقب کے بادشاہ بعد میں ہوئے ہیں قیسر بھی ہوئے ہے قیسر بھی ہوئے ہیں تمام شرحین یہ کہتے ہیں فتر باری بخاری کی شرح ہے امدہ تلکاری بخاری کی شرح ہے ان شرحین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس شان کا کیسر نہیں ہوگا اس شان کا کیسر نہیں ہوگا تو لا نبی عبادی کا یہ مطلب ہے کہ میری شان کا کوئی نبی میرے بعد نہیں ہوگا تو یہ لا نبی عبادی کی حدیث کے مختلف مواقع ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے لیکن میں شروع میں جو بات کی تھی پھر دورا دیتا ہوں کہ ان تمام باتوں کے باوجود ایک نبی کے عامد کے تمام مسلمان قائل ہیں اور ایک نبی کے عامد کے ہم بھی قائل ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ خاتم اسلام ہوگا احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غیر تشریر نبوت لے کر آنے والا ہوگا یعنی غیر تشریر نبی ہوگا یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو اس چیز کی طرف توجہ دیلانے چاہتا ہوں غیر ازیماعت ناظرین کو بالخصوص کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ جو معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے کا لفظ خاتم کا یہ علمی مسائل ہیں ٹھوس علمی مسائل ہیں تحقیق طلب مسائل ہیں تو بجائے سے کہ صرف ایک آت بات کہیں سے سن لی اور اس کے پر اپنی ایمانیات کا قبلہ اٹھا کے بدل دیا اور کسی کی جان کے دشمن ہو گئے یہ تحقیق طلب مسائل ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان معاملات پر تحقیق کریں اور تحقیق کے لیے ہم جو سورس بتاتے ہیں سب سے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام عمد صاحب کا یعنی علیہ السلام کی تعلیمات کا سوال ہے تو آپ علیہ السلام کی تحریرات سے ہٹ کے اور کسی چیز پر اعتبار نہیں کرنا جائے یہ تحقیق کا اصول یہ ہے وچائے حضرت مرزا صاحب کی تحریروں پہ ہو یا کسی بھی تحریر پہ جو فرسٹ ہینڈ جو تحریر ہے آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس سے دیکھیں کہ دراصل کیا فرمایا ہے حضور نے اور پہلے ایک مسئلہ تھا کہ عام طور پر جو ہے وہ ایزی رینج میں ایزی ریچ میں نہیں ہوتی تھی حضرت مسئلہ علیہ السلام کی کتب سب کے لئے اب اگر آپ جماعت ایم بی ای کے افیشل ویب سائٹ پہ جائیں www.alislam.org اس میں بکس کا لنک پہ کلک کریں تو آپ حضرت اقدس مسئلہ علیہ السلام کی تمام کتب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے فیض پا سکتے ہیں تو یہاں سے ہم بات پہ اگر آپ اجازت دیں تو اس سلسلے میں جیسے ابی شویر صاحب نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کال سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ مراد یہ ہے کہ اس شان کا کوئی نبی نہیں ہوگا اور جیسا کہ انہوں نے حدیث سے اس کی مثال دے کے بیان کیا ہے کہ حلقہ کیسا رہ فلقہ کیسا رہ باد تو اس مفہوم کو جو ہم نے لیا ہے یہ کوئی جماعت احمدیہ پہلی ایسی جماعت نہیں یا حضرت مسیح محمد علیہ السلام پہلے وہ فرد نہیں جنہوں نے اس اچمبے کی بات کو پیش کر دیا ہے یہ دراصل ایک مستخکم بات ہے جو امت کے اندر چلی آ رہی ہے اور اس کے معین ٹھوس علمی حوالے موجود ہیں کہ لا نبی آبادی سے مراد ہے کہ صاحب شریعت کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے دور منصور میں یہ نقل ہے اور تکمیلہ مجمع البحار میں بھی یہ درچ ہے کہ آپ نے فرمایا قولو انہو خاتم النبیین ولا تقولو لا نبی آبادا یہ تو کہو کہ وہ خاتم النبیین ہے لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یعنی حضرت عائشہ کے اس مفہوم سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب رہنے والی اور حضور نے فرمایا تھا کہ نصف دین عائشہ سے سیکھیں انہوں نے اس بات کو کس طرح سمجھا ہے پھر امام محمد طاہر رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو درج کیا وہ فرماتے ہیں حازہ لا ینافی حدیثہ لا نبی آبادی یہ کہنا اس بات کے مخالف نہیں ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب تشریح یعنی شریعت لے کر آنے والا کوئی نبی نہیں ہوگا اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب حجاج القرامہ میں اس بات کو درج کیا ہے کہ لا نبی آبادی سے مراد یہ ہے کہ صاحب شریعت نیا کوئی نبی نہیں آجی اسی طرح رئیس السوفیاء حضرت شیخ مہیدین ابن عربی جن کو الشیخ الاکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکھیہ میں اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ نبوت مخلوق میں قیامت کے دن تک جاری ہے اگر کوئی چیز منقطع ہوئی ہے تو وہ تشریعی نبوت ہے اور وہ نبوت کا ایک جز ہے اور جہاں تک ویسے انبیاء کے آنے کا تعلق ہے وہ سلسلہ جاری ہے تو اس سے ہم بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امت کے اندر یہ بات علمی طور پر پہلے سے موجود ہے اور عاصف ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ حسین فلسل صاحب